اگر آپ کا ایک اندر جا رہا ہے تو آپ کی سپیکر کی وائر غلط ہے اسلام علیکم ناظرین کیا اللہ ٹھک ٹھاک امید کرتا ہوں کہ ٹھک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا مبین ڈی جی ٹرکس تو آپ ہو جائیے میرے ساتھ فکس ٹھیک ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو سپیکروں کی وائر ہے کنیکشن کیسے کرنے ہیں ٹیپ پر ساتھ اگر ایک ڈبے میں دو سپیکر ہیں اور اس کی وائر ایک نگلی ہوئی ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے کیسے لگنی ہے کیسے نہیں لگنی تو آئیے جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے ہو تو جلدی سے سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی بیل آکن پریس کر لو تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کی موبائل سکرین کے اوپر آجائے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ میرے پاس دو سپیکر مجود ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے ایک باکس میں دو سپیکر لگے ہوئے ہیں اور ان دونوں سپیکروں کی ایک وائر نکلی ہوئی ہے یعنی کہ ایک تار نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے سب سے پہلے یہ چک کرنا ہے کہ اس کی تار دونوں کی ٹھیک نکلی ہوئی ہے کہ نہیں نکلی ہوئی جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایک سپیکر ہے اور یہ ایک سپیکر ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک سپیکر کی تار ہے اور یہ دونوں سپیکروں کی وائر ہوگی یعنی کہ یہ دونوں سپیکروں کی آپ کی ایک تار نکلی ہوگی ہے تو آپ نے اس کو چیک اپ کیسے کرنا ہے کہ ہمارے سپیکر بلکل ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو کیا کریں گے بلکل آپ نے بیٹری کا کرنٹ لے لینا ہے یا ایسے کہ یہ 12 وولٹ میرے پاس کرنٹ ہے تو آپ نے ایک تار کو لگا دینا ہے اور دوسری تار کو لگانا نہیں ہے صرف جھڑکا دینا ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے سپیکروں کے پردے دونوں اوپر ہیں یا نیچے ہیں یہ آپ نے چیک کرنا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ سپیکر باہر نکر رہا ہے اور یہ سپیکر اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سپیکر باہر نکر رہا ہے اور یہ سپیکر اندر جا رہا ہے یہ دیکھیں تو ایسا بلکل ہی نہیں ہونا چاہیے آپ کے اگر دونوں سپیکر ایک باکس میں لگے ہیں تو آپ کے دونوں سپیکروں کی وائر ایک ہے تو آپ کے دونوں سپیکروں کو اگر کرنٹ دیں تو باہر ہوں یا اندر ہوں ایک طریقہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی اس کی وائر ہم کر لیں کہ چینج ٹھیک ہے تو یار چینج کر کے آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو پتہ لگ جائے گا اب دیکھیں میں نے ایک وائر اس کی چینج کر لی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ چیک کریں کہ آپ کے سپیکر دونوں کیسے بہت رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب دونوں سپیکر ہی نیچے جا رہے ہیں اگر الٹی لگا دوں گا تو دونوں سپیکر ہی یہ دیکھیں باہر نکر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ ہے بیسٹ طریقہ اب ہم دونوں سپیکروں کی ایک وائر سے کنیکشن بلکل ٹھیک ہے یہ ہوگی ایک بات اب دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ٹیکٹر ٹیپ ہے ٹھیک ہے اکثر لوگ کہتے ہیں یار اس کی وائر کیسے لگانی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ بالی ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو میں بتا دوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہ جو بیٹری والی وائر ہے یہ بالی پاوسٹیو سب سے پہلے آپ نے نیگٹیو لگانا ہے نیگٹیو کے بعد آپ نے پاوسٹیو لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے آپ کا جو والیم ہے یہ والا آپ نے یہ بیلنس جو ہے آپ نے سینٹر میں رکھنا ہے اور والیم جو ہے صرف تھوڑا سا کھولنا ہے اتنا سا کھولنا ہے یا اتنا سا اور کھول لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو بالکل آسانی سا طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ایک سپیکر کی وائر ہے اور یہ ایک سپیکر کی وائر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے دونوں سپیکروں کی وائر ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیسے کنیکشن کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک سپیکر پکڑ لینا ہے اور ادھر سے بھی ایک سپیکر کی وائر پکڑ لینی ہے ٹھیک ہے آپ یہ وائر جیسے مرضی لگا دیں چاہے ایسے لگا دیں چاہے آپ ایسے لگا دیں جیسے مرضی لگا دیں ایک سپیکر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ میں نے یہ دیکھ کے لگا دی ہیں ٹھیک ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ٹیپ کر لینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی یہ تار جڑ گی ایسے تو آپ کی ٹیپ بھی خراب ہو سکتی ہے سڑ سکتی ہے سپیکر بھی آپ کا خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ایک سپیکر ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے اب جو دوسرے سپیکر کی وائر کیسے لگانی ہے آپ کو ایسے لگانی ہے یا ایسے لگانی ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ٹیپ کو آن کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹیپ کو آن کرنے کے بعد آپ نے ایسے تار لگا کر چیک کرنا ہے بھی کیسا ساؤنڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ساؤنڈ آ رہا ہو وہ آپ نے اپنے ذن میں بٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے جیسے کہ ایسے لگا دی پھر یعنی کہ دونوں طرف آپ نے چیک کرنا ہے بھی ہمارا ساؤنڈ کیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا بھی کیسے آپ کی آواز ٹھیک تھی پہلے ٹھیک تھی یا بعد میں ٹھیک تھی مسال کے طور پر یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ لگائی تو آواز ہماری اور خراب ہوگی یعنی کہ پہلے ٹھیک تھی ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے ہی لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو اگر پہلے ٹھیک نہ ہو تو تو بعد میں ٹھیک ہو تو آپ نے بعد میں لگا دینی یایسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جس طرح آپ کو آواز کی کوائلٹی پتہ چل جائے یعنی کہ بیس زیادہ ہو جائے تو وہ آپ کی تیاریں بلکل ٹھیک لگیں یہ تو ہو گیا بلکل مسئلہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیوٹر کی تار کیسے لگانی ہے اور کہاں لگانی ہے یہ دیکھیں میرے پاس ایک میگنٹ والا ٹیوٹر ہے اچھا ٹیوٹر ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وائر آپ نے کیسے لگانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک سپیکر ہے تو آپ نے یہ ٹیوٹر کی تار ایسے لگا دی نہیں ہے سپیکر کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے یہ لگا دی ہے میں نے یہ جیسے مرضی لگا دیں چاہے الٹی لگا دیں چاہے سیدھی لگا دیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ نہیں ہے وائر کیسے لگانی ہے جس کو پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر پتہ ہے ان کو تو لیکن یہ آپ کو صرف اس لیے سمجھا رہا تھا کہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں یار وائر کیسے لگانی ہے وائر کیسے لگانی ہے جیسے کہ یہ میرے بھائی ہیں یہ کنگنپور سے آئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو ان کو میں نے کافی سمجھایا لیکن ان کو سم ہی نہیں لگی ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا سمی لگی ہوگی کہ کس طرح آپ نے وائر لگانی ہے اور کس طرح آپ نے سپیکروں کی شیٹنگ کرنی ہے اگر آپ کے ایک سپیکر میں یعنی ایک باکس میں دو سپیکر ہے تو اس کا کیسے آپ نے کنیکشن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سیمپل سی بارہ مولڈ لے لینے ہیں بارہ مولڈ بیٹری والے ٹریکٹر والی بیٹری کی تار لے لینے ہیں اور آپ کو چک کرنا ہے بھی سپیکر ہمارے دونوں اندر جا رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں ہے اگر آپ کا ایک اندر جا رہا ہے تو آپ کی سپیکر کی وائر غلط ہے کون سے آپ ایک سپیکر کی وائر چینج کر دے تو آپ کے دونوں سپیکر بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی کاوی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ازازت دیجئے گا اللہ حافظ